ہیلو گائز ویلکم تو ویریفیڈ ریکشن یوٹیوب چینل میں ہوں سب اس میلار میرے ساتھ ہیں نوید بلوچ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوگے آج ہم جس ویڈیو پر ریائٹ کرنے والے ہیں وہ ہے انڈیاز ڈیجیٹل ایولوشن جی ہاں انڈیا نے ڈیجیٹل آن لائن پیمٹ سسٹم کو اس حد تک عام کر دیا ہے کہ آپ انڈیا کی چھوٹی چھوٹی ریڈیو پر بھی جائے گے نا تو آپ کو آن لائن پیمٹ سسٹم ملے گا ہمارے پاکستانی یوٹیوبر ہیں جنرلسٹ ہیں سپورٹس کو کور کرتے ہیں کیونکہ انڈیا میں ورلڈ کپ بڑے زور و شور سے جاری ہے اس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے رہتے ہیں ہمارے پاکستانی جنرلسٹ جو وہاں پہ یہ سارا میڈیا کوری دے رہے ہیں تو اس سے ریلیٹر ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید ڈسکس ہوگی ہے گوڑ ماننگ فرم چنائے ایک نیا دن ایک نئی صبح ہو بس دو دن رہ گئے ہیں چنائے میں کل پاکستان ساؤت افریقہ کا میچ ہے اس کے بعد ہم کلکتچ روانہ ہو جائیں گے یہاں کے لوگوں کی محبت لے کر یادیں لے کر بہت اچھا ہمارا ٹریول یہاں پہ رہا چنائے میں جس جس سے ہماری ملقات ہوئی بہت ہی اچھے طریقے سے وہ انہوں نے ہمیں رسپونڈ کیا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا آج میں سوچ رہا ہوں کہ جو پے کرنے کا طریقہ ہے یہاں پر جو مختلف شاپس ہیں اور جو ریڈیاں ہیں ان پر آٹو پے ہے یعنی پے آپ فون سے کرتے ہیں تو بڑی ایک یونیک چیز ہے ہمارے لیے بڑی سٹورز کے اوپر تو آپ کرائیڈ کارڈ اور ڈیفرنٹ طریقے سے پے کرتے ہیں لیکن یہاں پر آٹو رکشاز اور جو مختلف ریڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر بھی آٹو پے کیا جاتا ہے آپ کو کیش دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہاں پر آپ فون کو اپنے سکین کرتے ہیں اور آپ کی پیمنٹ ڈیلیور ہو جاتی ہے اس شاپ تک یا اس ریڈی تک جو چیز آپ خرید رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ آج میں وہ تمام ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ بھارت میں بینگلور میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی تھی اور چنائے میں بھی یہ میں نے چیز دیکھی ہے کہ آٹو رکشا بھی پے کے اوپر چلتے ہیں آپ ریڈی سے اگر آپ نے پکوڑے سموسے یا کوئی بھی چھوٹی چیز بھی لینی ہے تو وہاں پر ایک سکین کا بورڈ لگا ہوتا ہے آپ اس کو سکین کریں اور آپ اس کو پے کریں تو آج میں اپنے وی لاغ میں وہ چیز آپ کو ساری دکھاؤں گا اس بزار میں جہاں پر یہ چیزیں فروغت ہو رہی ہیں اور لوگ آٹو پے کے ذریعے یعنی فون پے کے ذریعے چیزیں خرید رہے اور پے کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا آج میں اس وی لاغ میں اس کو کونٹینیو کروں گا ان تمام چیزوں کی ان تمام چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا جو یہاں پر اسفت موجود ہے میٹر بھی لگا ہوا ہے یہاں پر اس آٹو میں اور ساتھ ساتھ آٹو پے بھی ہے فون کے ذریعے آپ رائیڈ بک کرتے ہیں بڑا نورمل سا ہے یہاں پر ہر بندہ فون کے ذریعے ہی رائیڈ بک کرتے ہیں چاہے بات ہے چاہے وہ آٹو رکشہ ہو چاہے وہ کیب ہو بڑا فاس سسٹم ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اب ہم آٹو رکشہ کے اندر بیٹھیں اور یہ آٹو رکشہ نے یہ اپنے سامنے لوکیشن لگا لیے یہ ریئر نہیں ہے بڑا کومن ہے یہاں پہ یہ اب ہم سٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ڈیریکشن انہوں نے لگا لیے ہے ہر رکشہ کے ہینڈل کے اوپر اس طرح کا ایک سٹینڈ لگا ہوتا ہے اور پہلے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنا پے کرنا ہے یہ اسمان ساتھ ہمارے ہیں چونکہ ٹیکنیکل انٹیرین ہے پڑے اچھے تو وہ ہی آٹو وغیرہ مانگواتے ہیں اور انہیں کی وجہ سے ہم یہ سہولت یہاں پر استعمال کر رہے ہیں آئیے دیکھیں جی یہ پان کی چھوٹی کی شاپ ہے اور یہاں پر بھی یہ سسٹم ہے پی ٹی ایم ایکسپٹڈ ہے یعنی اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ یہاں پہ پے کریں اور چیز لے لیں یہ یہاں پہ ہر جگہ پر ہر شاپ پہ آپ کوئی ملے گا یہ بلکل یونیک نیا سسٹم اس لیے کہ وہاں پر اتنا ایڈوانس ابھی سسٹم نہیں آیا کہ چھوٹی چھوٹی شاپس کے اوپر بھی ریڈیوں کے اوپر بھی اس قسم کی چیزیں ہوں یہ شاپ ہے یہ دیکھیں یہ اور یہاں پہ یہ یہ پے لگا ہوا ہے یہ میں آپ کو مختلف اور بھی جگہ پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ یہ ہے یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ویزیلز دکھاؤں گا یہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے سڑک کنارے اور یہاں پہ بھی یہ سسٹم لگا ہوا ہے یعنی آپ نے اگر ایک روپے کی چیز خریدنی ہے آپ نے یہ خریدنا ہے آپ نے یہ خریدنا ہے اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو یہ فیسلیٹی آپ کے پاس ہے آپ یہاں پہ یہ پے کریں یہ آل انڈیا یہ سسٹم چل رہا ہے یہ بڑا اچھا سسٹم ہے ہم نے دیکھا کیونکہ ہمارے پاس یہ ابھی نہیں ہے ہمارے فون کے اوپر ایکسیس نہیں ہے تو اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے لیکن میں نے کہا میں ویڈیو شوٹ کروں اور آپ کو دکھاؤں صحیح بات ہے یہ بڑا اچھا شوپ ہے بڑی شوپ نہیں ہے بڑا دپارٹمنٹل سٹور نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی یہ سسٹم چھوٹی سی ریو اور ہر بندہ اسی طریقے سے اس کو پے کر رہا ہے یہ یہ دکھانے کا مقصد اس لیے کہ سب آن لائن سسٹم ہے یہاں پر ہر جگہ پر آن لائن سسٹم ہے آپ پے کریں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کو جیب میں پیسے رکھنے کی زہورت ہی نہیں آپ دیکھیں یہ بلکل چھوٹا سا ایک سٹور ہے یہ بڑا سٹور نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی یہ سسٹم ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے سٹورز ہیں بہت ساری اور بھی اس طرح کی ریڈیاں ہیں جہاں پر یہ سسٹم چل رہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پر بلکل روڈ سائیڈ کے اوپر ہے یہ سٹیڈیم ہے اور یہ روڈ سائیڈ ہے اور یہ یہاں پر یہ سسٹم چل رہا ہے یہاں سے کچھ بھی امونٹ دل آپ نے تو آپ کچھ بھی پی کر سکتے ہیں یا دس روپے بھی رو یا 20 روپے بھی ہو کچھ بھی پی کر سکتے ہیں یہ آپ نے وہاں پر سکین کرنا ہے اس کو بس بس سکین کرنا ہے وہ آپ کا بینک سے لنک ہوتا ہے وہ تو ایک بار آپ کا موبائل نمبر لنک ہو جاتا ہے نا تو یہاں سے کچھ بھی پی کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ سے رکھیں بڑے لوگوں کو سب کو بہت آسان ہے سب لوگ کیش نہیں لے کے جا رہے ہیں تو آپ آرام سے آکے موبائل پہ پیسہ چھوڑ دیا ہے تو آپ موبائل سے کچھ بھی آپ پانچ روپے مطلب آٹو گو بھی پیسہ دینا ہے چینج نہیں ہے تو آپ اس سے پی کر سکتے ہیں یہاں سے چھوٹے دکان سے رکھیں نارل کا دکان سے رکھیں پورا دکان تک آپ کہیں بھی ہوتل میں بھی جاؤ پیسہ روڑ میں جاؤ وہیں بھی پی کر سکتے ہیں چھوٹی دکان میں بھی پی کر سکتے ہیں ہاں کچھ بھی مطلب روڑ میں بھی جو دکان ہے نا ان کے پاس بھی اب جائیں گے تو یہ آرام سے پی کرنا ہے یہ ایک مٹھائی شاپ ہے یہ ایک مٹھائی شاپ ہے نمکو شاپ ہے بلکل مین روڈ کے اوپر یہ سالی شاپ ہیں آپ یہ دیکھیں یہ کسی بڑے بزار کے اندر نہیں ہے ایک مین عام سا روڈ ہے جس طرح پاکستان کے اندر اس طرح کے روڈ ہوتے ہیں سائٹ پہ دکانیں ہوتی ہیں کریانہ سٹورز ہوتے ہیں تو یہ اس قسم کے کریانہ سٹورز ہیں یہ شاپ ہیں یہ نمکو شاپ ہے لیکن اس پہ بھی یہی سسٹم ہے فون پہ آپ فون کے اوپر اس کو سکین کریں اور پے کریں حالکہ یہ بہت بڑی دکان نہیں ہے چھوٹی سی دکان ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا سسٹم ہے کہ یہاں پہ فون پہ جو انڈیا کے میرے ویورز ہیں وہ تو ڈیفینٹلی اس سسٹم کو یوز کر رہے ہوں گے یہ سسٹم ان کے لئے تو کوئی نیا نہیں ہے وہ ان کی روٹین کے اندر یہ سسٹم ہوگا لیکن مجھے حیرت ہوئی یہ سسٹم دیکھ کر کہ چھوٹی چھوٹی شاپس کے اوپر بھی آپ کو یہ سسٹم نظر آئے گا میں نے بلکہ ریڈیوں کے اوپر دیکھا وہ بھی میں نے شوٹ کیا اس ریڈی کی ویڈیو میں کہ جو ریڈی ہیں چھوٹی چھوٹی سگریٹ پان کی شاپس ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ سسٹم نظر آئے گا اور اس سسٹم کے ذریعے بڑا ایزیلی آپ فون سکین کریں جیسے میں نے اپنوں ویڈیو میں دکھایا کہ فون آپ یہاں پہ رکھیں اور جتنی اماؤنٹ آپ نے پی کرنی آپ ان کو پی کریں اور اپنے گھر کو جائیں جو سلس پنی دکھا دکھا ہوا تو کھڑا ہے جو bununلوخی اور اپنے پی کرنی دکھا ہوا کیونکہ صرف پاکستانی طور پاکستانی طرح خود دے ہمارے ہیں ہمارے پہکستان کیوں گا Bakیسانی نے ایکسانی ایک حکم جاکڑی میں جب آپ کو پہکستانے کی پہکستان کی وجہ کو زیادند جمالے کے لنے کیم جب Birds سے پہکستان کی زیادہ پکستان کیجئے دنے باستان میں نے مکدہ کیسے میں نے میکنی کی گا اور میں میں بہتاک ہماری سنسا بھی اور میں میکنی کیا کرنے کیا شہر کے لئے میلے کی گم اور ریزی گوڑی اور یانبو سرویچ کے لئے یانبو شاید ہے یانبو داری روحیب ایک جوڑی روحیب نکیناتی ہے ویانبو شاید ہے نمید بھائی کنید ایک passage یانبو مطلبی روحیب المقلبی آخوبر Alpha bar is a ship right, the shipping, I also went to Abu and the other thing is Medina, Medina from near the Taqlaya plant we can call there Taqlaya, Taqlaya means water, water treatment desolination plant, SWC, saline water conversions, that's all. Thank you very much. یہ دیکھیں جی ایک ریڈ ہے میں آپ کو اگزامپلز دی ہیں بڑی دکانوں میں بھی ہے چھوٹی دکانوں پر بھی یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی دیڑھی ہے یہ چاہ ہے یہ ایکس پڑے ہوئے ہیں اور یہ پی ٹی ایم ہے یہ دیکھیں یہ بڑی زبردست چیز ہے جی یہ آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایڈوانس سسٹم ہے یہ سسٹم چل پڑا ہے اور جو یہاں پر دوست ہیں وہ بٹاتے ہیں کہ اب یہ سسٹم مزید ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ کیش جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انڈیا سے ہر بندہ پی کرے گا اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی ریڈی ہے یہ ریڈی ہے چھوٹی سی اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ ان کے پاس بیس روپے بارہ روپے بیس روپے پچیس روپے تیس روپے کی چیز ہے اٹلی ہے بیس روپے میں ملتا ہے چار اور یہ دو سا ہے یہ بارہ روپے میں ملتا ہے یہ پنگل ہے بیس روپے میں ملتا ہے پوری ملتا ہے بیس روپے میں ریلی اپریشیٹیٹی جی یہ بڑا زبردست سسٹم ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی چھوٹی سی ریڈی ہے لیکن سسٹم سارا آن لائن ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ مختلف فروٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بیس روپے بیس میں دال سکتے ہیں اچھا بیس روپے بھی دال سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس ریڈی کا تصویر بھی جو ہے وہ اپنے تھم نیل کے اوپر لگاؤں یہ بڑا امپریسیو میں نے آپ کو یہ ڈیجیٹل جو آن لائن شاپنگ ہے اس کے بارے میں روز سوچ رہا تھا کہ چونکہ میں ٹریول کر رہا تھا اور ہر دکان پہ جہاں میں جاتا تھا تو وہاں پہ یہ مجھے فیسیلٹی نظر آتی تھی ہر ریڈی کے اوپر یہ آپ کو فیسیلٹی نظر آئے گی ہر شاپ کے اوپر آپ کو یہ فیسیلٹی نظر آئے گی آن لائن سسٹم ہے بڑا ایزی سسٹم ہے اس میں آپ ٹیکس آٹوماتیکلی پے کر دیتے ہیں کسی قسم کا کوئی ہرڈل آپ کو نہیں ہوتا یہ انڈیا کے اندر احمد آباد میں بھی میں نے یہ سسٹم دیکھا پھر بینگلور میں یہ سسٹم دیکھا پھر چنائے یہاں پر میں آیا تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں ضرور آپ تک بنا کے پہنچاؤں گا آپ کو پتہ لگے کہ آن لائن سسٹم دوسرے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے فائیو سٹار ہوتلز کے اندر ہوتا ہے فائیو سٹار بڑے ریسٹورنٹس کے اندر ہوتا ہے لیکن ایسی شاپ کے اوپر اس قسم کا آن لائن سسٹم آپ کو بہت کم نظر آئے گا یہ میرے آپ پیچھے دیکھیں بس آپ کو صرف یہاں پر سکین کرنا ہے اور آپ نے پے کرنا ہے پانچ روپے پے کریں دس روپے پے کریں پانچ روپے پے کریں بہت ہی اچھا سسٹم ہے بڑا خوش ہوا میں سسٹم دیکھ کے آپ کو اس سے کیش نہیں کیری کرنا پڑتا جسٹ یو سکین یور فون اینڈ پیگ عباس شبیر کو چنائی سے اجازت دیجے گا اللہ نے کے بعد بہت انفرمیٹیو ویڈیو تھی یہ تو اڈوانس سسٹم ہے آن لائن آپ ایزی لی پیمنٹ کر سکتے ہیں ہر وقت تو انسان کے پاس کیش نہیں ہوتا واقعی میں ہی انڈیا بہت فاسٹ گرو کر رہے ہیں دیکھیں بلکل بہترین ویڈیو بنائی جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا یہاں پر ہمارے پاکستانی جنرلسٹ ہیں رپورٹر ہیں جو انڈیا میں کرکٹ سے ریلیٹڈ ساری نیوز کو کور کر رہے ہیں اور وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں جس ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں جس پارس میں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں جس مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور جو ایکسپیرینس جو دکھا رہے ہیں یقین انڈیا اور پاکستان کی جو عوام کے درمیان جو دوری ہیں یہ کم ہو رہی ہیں یہ ایک اچھا اور بہترین عمل ہے جو بھی پاکستانی انڈیا میں جاتا ہے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے اسے ایک نئی محبت اور نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور انڈیا کی عوام بہت پیار کرنے والی محبت کرنے والی اور ریسپونسیف آ آ نیشن ہے آج یہی وجہ ہے کہ انڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے کیونکہ یہ قوم آہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور جو انہوں نے اس آہ پوری ویڈیو میں جو سسٹم آہ آہ کوریج کر رہے تھے آن لین پیمنٹ سسٹم کا یو پی آئی سسٹم جی ٹونٹی جب ہوا تو ورلڈ لیٹرز ہے ورلڈ لیٹرز کو جب انہوں نے جگہ جگہ مارکیٹس میں لے کر گئے آہ جو بھی ان کا ویسٹنگ ایجنڈا تھا جب انہوں نے وہ سب کو دکھایا تو اس میں یو پی آئی سسٹم کا بڑا اہم رول تھا ٹھیک ہے یو پی آئی سسٹم اس وقت بہت سے ایسے دنیا کے ملک ہیں جن میں لانچ ہو چکے ہیں انڈیا کا یہ سسٹم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے بھلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان میں بھی یو پی آئی سسٹم ہونا چاہیے پاکستان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور دیکھیں آہ ایک بات جو ہمارے پاکستانی آہ ریپورٹر جو جنرلیسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آپ کسی بڑے آہ سٹور پہ جاتے ہیں کسی بڑی بیکری پہ جاتے ہیں کسی بڑے مال پہ جاتے ہیں وہاں تو آپ کو کریڈٹ کارڈ یعنی کے پیپرلیس کرنسی کی سہولت ہوتی ہے لیکن آپ ایک ریڈی والے کے پاس جائیں آپ کو آہ مطلب موبیل کے ذریعے آپ ایک کر رہے ہیں سکین کر رہے ہیں اور یو پی آئی سسٹم کے ترک پی کر رہے ہیں تو یہ بڑا ان کے لیے شاکنگ تھا اور یہ ہمارے لیے بھی واقعی ہم نے دیکھا ایک چائے والے کے ریڈی کے اوپر ٹھیک ہے ایک چائے والے کی ریڈی کے اوپر آہ آہ سکین کوڈ لگا ہوا ہے کہ آپ نے آ کے اپنے موبیل کے ساتھ صرف سکین کرنا ہے اور پیمٹ کر دین یہ چاہے بارہ رپے چاہے بیس رپے تو اس حد تک آن لین سسٹم کو پورے آل آور آہ انڈیا آہ کوریج کرنا اس کو سپریڈ کرنا اس میں سب سے بہترین آہ جو کام ہے وہ جو بھی آہ ڈیجیٹل آہ کیونکہ ڈیجیٹل انڈیا بنانا ہے اس کے لیے بہت اچھا اور بہترین اقدام کیا ہے اب واقعی نظر آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا بنتا ہوا ڈیجیٹل ورڈ جس طرح تیزی سے ڈیجیٹل ورڈ میں لوگ ترقی کر رہے ہیں ملک ترقی کر رہے ہیں انڈیا بھی اب اس دور میں کسی سے پیچھے نہیں ہے کیونکہ انڈیا اس وقت ایک بہترین اکانومی ہے دو آزار تیس میں انڈیا دنیا کی تیسری بہترین اکانومی ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے اس طرح کی پاس پیمٹ سسٹم سکیور پیمٹ سسٹم کو لانچ کرنا ٹھیک ہے اور سمارٹ سیٹیز اس پہ ہم آل ریڈی ریاکٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر لحاظ سے آپ دیکھیں انڈیا جس جس سٹریٹیجی میں جو کہ میں اکثر اپنی ریاکشن ویڈیو میں کہتا ہوں آہ بلکہ میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور جو بھی ہمیں ریاکشن ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو میں ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کا کیا اختلاف ہے رہے یہ ہمیں ضرور کہا کریں صرف یہ نہ ہمیں دیکھ لیا کرے کہ یہ ایک پاکستانی کپل ہے بعض دفعہ ہمیں اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی کیا جاتا ہے لیکن میرا صرف آپ سے صرف اتنا کہنا ہے آہ جو بھی ہمیں آہ اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو پاکستانی کپل ہے یہ بس ہمیں پھینک رہے ہیں پھینکنے والی بات نہیں ہیں یہ ہمارے لیے بڑی آہ چونکنے والی بات ہے بڑی سپرائز بات ہے کہ پاکستان میں آپ کسی اچھی شاپ پہ چلے جائیں تو وہاں آپ کو آن لین سسٹم نہیں ملتا ٹھیک ہے انڈیا کے اندر ایک چاہے والی ریڈی ہے چھوٹی سی اس کے اوپے بھی آپ کو آن لین پیمٹ سسٹم مل رہا ہے تو اٹ میز انڈیا ایسے اڈوانس نہیں ہوا انڈیا کی عوام جو ہے وہ اڈوانس ہے اور اس کا ایک بہترین وجہ ہے انڈیا کا ایک بہترین ایڈوکیشن سسٹم ہے ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے آج یہ قوم اپنا وجود اپنا مقام بنا چکی ہے باقی بہت ہی آہ عباس شبیر علی بھائی نے بہت ہی بہترین آہ طریقے کے ساتھ بہت ہی انفرومیٹیوٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یار یہ میری لیے بڑا شاکنگ ہے کہ اس حد تک پورے انڈیا کے اندر آہ بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے انڈیا سے جو انڈیا لوکل آہ وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت جالت پورے انڈیا کے اندر یہ ہی سسٹم ہوگا پیپر کرنسی ہوگی ہی نہیں ہر کوئی آہ پے سے ہی سب کچھ پے کر دے گا یو پی آئی سسٹم ہر جگہ ہوگا اور یہ یو پی آئی سسٹم جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت سے ملکوں میں لانچ ہو چکا ہے جی ٹونٹی کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان میں یو پی آئی سسٹم ہے اور بھی بہت سے ملک ہیں جن میں یو پی آئی سسٹم تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی یہ آنا چاہیے پاکستان میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے جو اپنا یہ پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے رکھا یہ صحیح ہے تو ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے بھئیہ امید کرتے ہیں آج کا ہمارا ریاکٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر کوئی اپلا پھر رہے رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چاہیے کو سبسکرائب کریں ملتا ہے ہنگ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گود بائی